السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بہت ہی پیاری سی ایک آیت بتانے لگی ہوں قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کی نسبت بنا دیں کہ جس موقع کے ساتھ جس وقت اللہ تعالی ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اسی وقت پر ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے کس وقت کیا تقاضہ کر رہے ہیں یا اللہ پاک ہم سب کا قرآن سے ایزا رشتہ جھوڑ دیں کہ ہر معاملے میں ہم قرآن اور اللہ کی طرف جھوڑ جائیں اس کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ کیا فرماتے اس آیت میں اللہ تعالی شروع میں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں حَمَلَتُ أُمْهُ قُرْحَ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا وَوَضَعَتُهُ قُرْحَ اور اس کو تکلیف کے ساتھ پیدا کیا پھر اللہ فرما رہے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ اس کا اٹھانا اس کا جنہ مطلب اس کا جو یہ بہت ناظر ٹائم پیریٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہے ثلاثون شہرہ تیس مہینے وہ مشقت اٹھاتی ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّ جو پوائنٹ والی آیت میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس آیت میں حَتَّى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّ جب وہ پہنچتا ہے اپنی بلوغت کو وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَا اور وہ چالیس سال کی مدد کو پہنچتا ہے یہاں پر جو بلوغت ہے اس سے مراد سائیکلوجیکل میچورٹی ہے انسان جہاں نا وہ فیزیکل تو پندرہ سولہ یا سترہ اٹھارہ میں بالغ ہو جاتا ہے لیکن جہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ انسان کی منٹلی گروت ہے مرتب انسان کی عقل کا کمال ہے مرتبہ کمال تک جب پہنچتا ہے تب اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہے ہیں اسی لئے چالیس سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جو نبوت دی وہ چالیس سال میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی چالیس سال میں دی گئی تو چالیس سال کی عمر کو جب انسان پہنچتا ہے یہاں پر ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان چالیس سال کو پہنچ جائے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اس لئے کہ اب اللہ تعالی اس کی حجت کو نہیں مانیں گے مشکل ہوگا اس کے لئے نجات اس لئے کہ اگر وہ اب بھی گناہوں میں لگا رہے ہیں اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر اگر انسان یہ ہو جائے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے اور اس آیت میں اللہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب چالیس سال کو پہنچتے ہیں قولہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جو انسان چاریس سال کو پہنچتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تھی اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کے احسان کا یہ مطلب آپ کی نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں ترضاہو اصلح لی ایسا نیک عمل جس سے آپ راضی ہو جائیں وَأَصْلِحْلِ فِي ذُرِّيَّتِ میری اولاد میں بھی مجھ کو نیک اولاد دے اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور میں فرما پرداروں میں سے ہوں یہاں انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ اس اولاد کو میرے لئے جو ہے نیک بنا دے وَأَصْلِحْلِ اصلاح کر دے اس کے اندر میری اولاد کے اندر اس لیے کہ جب اولاد نیک ہوگی اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا تو وہ اصلح لی فی ذریعتی میری اولاد کو میری لئے میری اولاد کے اندر نیکی پیدا کر دے اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی پیاری آیت ہے یہاں پر انسان کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد توبہ کر رہے ہیں اپنے پچھلے گناہوں کا اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنے بھی پچھلے والے میرے اعمال ہیں ان کا ازالہ کس طریقے سے ہو ذکر اور شکر کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے آئندہ کے لئے شکر کی اللہ سے توفیق مانگے ان کے لئے اللہ نے کتنی پیاری بشارت دی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں توبہ کے ذریعے شکر اور عمل صالح کے ذریعے ان کے لئے اللہ فرما رہے ہیں یہ دیکھئے اولائیک اللہذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لئے جو اس عائد پر عمل کریں گے ان کے خوشخبری سن یہ کتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک عمال ہے ان کو قبول فرمائیں گے اور ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے چھوٹے عمل کے بدلے میں اللہ پاک ان کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیں گے اور ان سے درگزر فرمائیں گے اور ان لوگوں کو کیا کریں گے اللہ پاک نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ ان کے جو سیئیات ہیں ان کے جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے معاف فرما دیں گے فی اصحاب الجنہ اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتی لوگوں میں مطلب اصحاب الجنہ جنتی لوگوں میں شامل فرمائیں گے وعد السدق اللذی جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کانو یععدون مطلب دنیا میں اللہ پاک نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ وہ وعدہ ان کے لئے صادق آ جائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وعدی کے مطابق جنت میں داخل فرمائیں گے تو یہ پیاری سی آیت ہم سب کو یاد ہونی چاہیے یہ دعا ہم اللہ سے مانگیں اور ہم سب میں سے جو بھی چالیس سال کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا وہ کوشش کریں کہ اس آیت کو حفظ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی خوشو خضو کے ساتھ یہ آیت پڑھے جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچے اس سے پہلے بھی پڑھے لیکن اس وقت خاص کر پڑے میں کہتی ہوں کہ یہ آیت انسان کو چالیس سال جس دن ہونا اس دن بہت خوشو خضو کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ یہ آیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ انسان جب چالیس سال کو پہنچتا ہے تو یہ آیت پڑھتا ہے تو جب یہ آیت انسان پڑھے گا چالیس سال کی عمر کو پہنچ کر تو انشاءاللہ آگے والی آیت میں جو وعدہ فرمارے ہیں وہ اس کے ساتھ ضرور اللہ پاک پورا فرمائیں گے اور ان لوگوں میں سے شامل فرمائیں گے جو اصحاب الجنہ میں سے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہم جعلنا فی اصحاب الجنہ یا اللہ ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل فرمائے ہمیں شکر کرنے والا بنائے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بچوں کو ہمارے لئے نیک اور صالح بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ